اسلام علیکم اور بلکم امبر ولوگ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں، خریت سے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج کا جو ولوگ ہے وہ بہت سپیشل ہے میرے لیے کیونکہ آج میرے ہے میری برس دائی اور میں آپ کو جو اپنی برڈے کا جو سارا ولوگ ہے وہ شیئر کر رہی ہوں تو ابھی مارننگ کا ٹائم ہے اور ہزبن مجھے لے گئی تھے شاپنگ مال تو وہ نے مجھے کہا تھا آپ نے جو گفٹ پسند کرنا ہے وہ آپ کر لیں تو یہ اس کا کلپ ہے تو میں آگے نیکس جونا ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گے کہ مجھے کون کون سے گفٹ ملیں لیکن وہ میں نے خود ہی پسند کیے تھے میں نے کہا تھا کہ جو مجھے چاہیے آپ وہ ہی مجھے لے کے دیں کیونکہ ایکسٹرا جونا چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے میں نے ایک جولری اور ایک جونا ایک اور بھی چیز پسند کی تھی آگے میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پر جناب میں بنا رہی ہوں چکن بٹر اور ساتھ میں جو میں وائٹ چاول جونا وہ بوائل کروں گی تو یہ ہے سمپل سا آئیڈیا لیکن بہت مزے گا ہوتا ہے اور کافی سمپل بھی ہے کوئک بھی ریسی بھی ہے سب کو پسند بھی آتی ہے تو ابھی جناب ہے مورننگ کا ٹائم تو ساتھ ساتھ میں جونا کچن کلین کر رہی ہوں ساتھ میں یہ بونڈیس چکن لے کر آئے تھے پاستہ سائز میں اس کو کٹوا لیا تھا اور یہ اس کو میں مرینیڈ کر کے بھرک دوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لیے تو ساتھ میں بھی تھوڑی دیر بعد جونا اس کا مسالہ ریڈی کروں گی اور چاول بھی میں نے بھگو دی ہے تو سب کچھ میں نے سپر کے ٹائم ریڈی کر لیا تھا اور آپ کو بتائے جب سپر ہو جائے نا کہ یہ باہر شاپیں بکھڑا کرنے کے لیے تو کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو ابھی میں نے ریڈی بھی ہونے اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جونا پیکچر بھی شیئر کروں گی تو اگر آپ چاہیں تو انسٹاگرام پہ میری جو ہے نا ویڈیو پوری ڈریس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جولی بگارہ شوز بگارہ وہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے میں نے اپنی چینل پہ کچھ جونا شاٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو کافی جونا گیفٹ وغیرہ اور جونا کافی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو جناب یہ جونا چیکن میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو فرائی کر لیا ہے یہ میں چاولوں کے لیے پانی بوائل کر رہی ہوں ابھی میں چاول جونا وہ بوائل کروں گی اور ساتھ ساتھ میں جونا یہ برطن وغیرہ کچھ واش کرنے والے ہیں یہ چاول ہیں اور ان کا میں پانی جونا ساتھا ڈرین کر دوں گی اور ان کو بھی بوائل کر لوں گی یہ جو ہے نا یہ مسال ہے جو میں نے ریڈی کیا چیکن بٹر کے لیے تو اس میں میں نے تھوڑا سا جونا آنین بہلے فرائی کیا لسن ڈالا ٹوماٹر ڈالے اور مسالہ ریڈی کر لیا جسے نارمل جیسے کرتے ہیں اور یہ ہے جو باہر کی ہوایں تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں تو ابھی ہے جناب شام کا ٹائم اور ہزمان نے مجھے بیٹی نے بتایا نہیں تھا انہوں نے بھی سپرائز کیا تھا تو یہ وہ کیک لے کر آئی ہیں تو جناب یہ ہے سٹوبری فلیور کا کیک بہت ہی مزیدار تھا بلکل لائٹ تھا بلکل بھی زیادہ میٹھا نہیں تھا بہت مزید کا تھا اور ایک جو سٹوبری ہے نا جو فرنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو میں لگانے لگی ہوں یہ گر گئی تھی جب لے کر آئینا تھا تو یہ حضور مجھے کہہ رہے تھے کہ جو میں نے ایک آرڈر کیا ہوا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سٹوبری فلیور مان ہے تو یہ کافی اچھا تھا کافی ڈیفرنٹ بھی تھا کیونکہ نارملی مجھے چوکلیٹ والی کیک زیادہ پسند ہے میں چوکلیٹ والی ہی لیتی ہوں ہر طفعہ لیکن اس دفعہ تھوڑا ساتھ چینج تھا اور یہ لکھا وجہ ہے ہیپی برڈے امبر تو بہت ماشاءاللہ لائٹ اور بلکل بھی زیادہ میٹھا نہیں تھا تو بہت مزایا ہم نے بہت انجائے کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور میری برڈے جنب بہت سپیشل ہوئی تھی کیونکہ یہ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ کے گفٹ فیرا ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی آپ کی یہ ڈیکوریشن ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ جو زندگی کی خوشی ہے ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو چاہیں بچوں کی ہوں بڑوں کی ہوں سالگیرہ جس کی بھی ہوں اچھے چیزی سیلیبریٹ کرنے چاہیے تو ماشاءاللہ کے ایک جو تھا وہ خوبصورت تو تھا ہی لیکن اس کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے سپیکنڈرز لگا دی تھی اور یہ ماشاءاللہ اور بھی اچھا لگ رہا تھا کافی صحیح محول بڑھتے والا لگ رہا تھا بیلونس جو تھے نا وہ ہم نے سٹنگ میں رکھے ہوئے تھے تو یہاں پر ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ہم نے دو کیمرے لگا ہوئے تھے ایک تو یہ جو ریکارڈ کر رہا ہے ویڈیو اور ایک جو ہم اپنی فیملی کے ساتھ لائف جو نا وہ ویڈیو کال پہ تھے تو اس لیے جانا یہ تھوڑا سا موومنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ایکچولی کےک کو ہم سیٹ پر کر رہے تھے تو یہاں پر سب نے ویڈیو کال میں بھی سانگ جو نا وہ گایا یہاں پر میرے ہزبر نے میری بیٹی نے بھی سانگ جو نا وہ ہیپی بیٹے والا سنگ کیا اس کے بعد میں نے کیک کٹا سب کو کھلایا اور ماشاءاللہ ہم نے بہت اچھی سی بیٹے جو نا وہ سیلیبریٹ کر لی تھی سردیوں کے موسم ہے فیبری جو نا آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ رومنٹک سا مہین ہے کیونکہ اس میں جو نا ویلنٹائن ڈی بھی آتا لیکن وہ تو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے تو اس کے بعد میری بیٹے آتی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ سیلیبریٹ کریں تو ایکچولی یہ ہے جی ہماری کیک کی کٹنگ اور ابھی آگیا ہے جی گیفٹ اوپن کرنے کا ٹائم تو یہ جو ہے نا گیفٹ دونوں میں نے ہوری چوز کیے تھے تو یہ ہے جی ایک جولری سیٹ جو کہ مجھے بہت اچھا لگا تھا بہت پسند آیا تھا ماشاءاللہ ہارڈ شیپ میں تھا یہ اور یہاں پر بھی ہم نے دو کیمرے لگائے ہوئے تھے ایک ابھی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے اور ایک اپنی فیملی کو ساتھ ہم لوگ دکھا رہے تھے وہ ابھی بھی ویڈیو کارل میں تھے تو یہ ہارڈ شیپ والا ہے اس کے ساتھ چین تھی اور ایرنگز تھے یہ ماشاءاللہ مجھے کافی اچھا لگا ہے تو یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی فنکشن میں کسی اوگیزن میں بھی پہن سکتے ہیں اور ماشاءاللہ مجھے کافی پسند آیا ہے یہ کارڈ تھے اور ابھی میں آپ کو جو نا بعد میں دکھاتے ہوں ویشنگ کارڈ تھے اور یہ ہے جی واش تومی ہیل فریجر کی واش ہے یہ یہ مجھے کافی اچھی لگی تھی ماشاءاللہ یہ بھی میں نے خودی پسند کی تھی تو ایکچنی کافی عرصے سے میں نے پہننی نہیں جب میں جاب کرتی تھی تب میں پہنتی تھی لیکن ابھی کافی عرصے سے میں نے واش نہیں پہنی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس طرح سے کوئی چیز لوں جو کہ میرے پاس نہیں ہے اور جو کہ یوز میں بھی آ سکتی ہیں تو اچھا لگتا ہے جب ہم واش بکھرا پہن دیں کسی فنکشن میں کسی پارٹی میں کسی اوفیشل دینر میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے یہ واش لی تھی اور ابھی آپ کو پہن کے بھی دکھاؤں گی کافی ماشاءاللہ دیسن تھی اور سلور کلر میں تھی اور ماشاءاللہ مجھے کافی پسند آئی ہے سیمپل سی تھی تو میں نے سوچا کہ میں یہ لے لیتی ہوں تو ساتھ میں میں اپنی فیملی کے بھی دکھا رہی ہوں ساتھ میں کیمرہ آن تھا ساتھ میں ابھی ویڈیو بھی بنا رہی ہوں I think یہ جو گفٹ ہوتا ہے وہ پرائس لیس ہوتا ہے کیونکہ اس میں اگلے بندے کی جاہت اس کی محبت اس کا پیار اس کا خلوس جوہنا وہ شامل ہوتا ہے تو کوئی بھی گفٹ جوہنا وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا تو آپ کو جب بھی کوئی گفٹ کرتا ہے تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپٹ کیا کریں اور یہ مت سوچا کریں یہ کوئی نارمل سی چیز ہے یا پھر یہ تو چھوٹا ہے یہ بڑا ہے ایسے نہیں کیا کریں اور جو بھی آپ کو گفٹ ملے وہ پرائس لیس ہوتا ہے اس کا سائز اور اس کی پرائس مت دیکھا کریں تو ابھی جناب یہ جوہنا یہ کارڈ دو مجھے ملی تھے جو پنک والا ہے وہ میری بیٹی نے مجھے دیا ہے ابھی میں آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں گی اور جو ہے پرپل والا وہ میری ہسپٹ نے مجھے دیا تھا تو یہ ماشاءاللہ بہت پیارے تھے دونوں ابھی میں آپ کو اوپن کر کے دکھا رہی ہوں اور اس میں بہت پیارے پیارے میسیجز بھی لکھے ہوئے تھے تو یہ آمنہ نے مجھے دیا ہے اور اس میں میسیج بھی تھا بہت پیارا سا تو یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہی تھا کارٹ کے ساتھ اور اس کے پیچھے بھی جو ہے نا انفرگیٹیبل میموریز سے لکھی ہوئی تھی تو یہ میں لگا دوں گی گھر میں کہیں یا تو اپنے روم میں یا کہیں بھی یہ مجھے بہت ہی زیادہ پیارا لگے اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سووی نیا تھا میرے لیے اور بہت پیارا مجھے یہ ماشاءاللہ لگے اور جو پرپل والا ہے وہ میرے ہزبن نے مجھے دیا تھا وہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا تھا بہت بیوٹی فول میموریز اس میں لکھی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگیا تو جناب میرے ہزبن کو میری بیٹی کو میری فیملی کو جنہوں نے جو ہے نا میرا بیٹے اتنا سپیشل اتنا یونیک اور اتنا اچھا جو ہے نا اچھے اچھی میموریز والا بنا دیا ہے اور ماشاءاللہ میں نے اپنا یہ دن بہت اچھا انجائی ہے ہم لوگ ڈریس اپی ہوئے تھے تو یہ ہے کہ ٹائم شام کا تھا تو اپنے ساتھ میں ہم کام بغیرہ جو تھے وہ بھی کھا رہے تھے ہزبن تھوڑے سے جلدی آفیس سے آگئے تھے اور آمنہ نے جو ہے نا وہ آن لائن اپنی کلاس لی شام کو اور اس کے بعد ہم لوگ ڈری ہو گئے تصویریں وغیرہ بنائیں اس کے بعد کھانا کھایا کیک کٹا اس کے بعد گیفٹ وغیرہ اپن کیے اور یہی تھی ہماری جو ہے نا بردے تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہ گیا بہت مزہ ہے تو آئی تینک کہ گھر میں بھی رہے کہ ہم بہت اچھا جو نا فنکشن اپنا سیلیبریٹ کوئے بھی کر سکتے ہیں اور ابھی جناب یہ جو میں اوپن کروں گی نا یہ ریٹ والا یہ میرے ہسپن نے اور بیٹی نے گفٹ پنایا تھا مجھے اس میں بلکل بھی اندازہ نہیں تھے کس میں کیا ہے اور اس میں پرفیوم تھی تو یہ ہے لیویی بیل لانکوم کا جو ہے نا یہ پرفیوم ہے یہ بہت مجھے پسند ہے میرا فیوریٹ ہے لانکوم مجھے سبھی پرفیوم اچھے لگتے ہیں لیکن جو لانکوم کا ہے وہ میرا فیوریٹ ہے اور یہ ہزبن لے کر رہے تھے پتہ نہیں کب کہاں مجھے نہیں پتا انہوں نے مجھے بلکل یہ سپرائز دیا تھا انہیں پتہ ہے کہ مجھے لانکوم کا پسند ہے تو یہ لیا تھا ہزبن نے اس کی جو فرگرنس خینا وہ بہت میٹھی سی ہیں بہت مائل بھی ہیں اور بہت اچھی اس کی فرگرنس خینا ماشاءاللہ مجھے بہت پسند ہے تو یہ ایک تھا ایک تو میرے سپاس ایک چنی میں آپ کو کبھی دکھاؤں گی یہ پرفیوم سمینا کافی پڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ لیکن میں لگاتی بہت کم ہوں لیکن لگاتی ہوں لیکن تھوڑی تھوڑی سی ایک ہوتا ہے کچھ لوگ لگاتے ہیں کہ لیکن بہت زیادہ لگا دیتے ہیں جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو اتنی خوشبویں آ رہی ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں میں لگاتی میں لیکن تھوڑا تھوڑا لگاتی ہوں اور مجھے ان کی فریکننس اس کی اتنی ہی اچھی رکھ دیا ہے کہ آپ خود کو سمیل آ رہی ہو یعنی کہ آپ جہاں سے گزر رہے ہیں اتنی پوری گھر میں خوشبویں خوشبویں آ رہی ہیں اتنی چیدہ نہیں میں لگاتی ابھی یہ جو ہے نا یہ ایف سان لوگوں کی ہے اور یہ میری بیٹی نے مجھے گفٹ کی ہے یہ دونوں نے جو ہے نا سپرائز مجھے کمپلیٹ لی دیا مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا یہ دونوں کب کی ہیں میری ہزبن اور میری بیٹی کے لے کر آئے ہیں اور انہوں نے مجھے جو ہے نا یہ گفٹ کی ہے تو تھینکس اگین تھینکیو ویری مچ بہت ماشاءاللہ اچھا لگیا مجھے بہت اچھا گفٹ تھا بہت اچھا بیٹے تھا تھینکیو ویری مچ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہے اگر پسند آیا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میری نیکس ویگ کو ضرور دیکھئے گا اس میں ایک اور بہت بڑی سپرائز ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی تو ملتے ہیں جی نیکس ویگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ